لیڈرشپ کی جو تیسری کالیٹی ہے نا وہ ہے بہترین ٹیم بنانا اب دیکھئے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو شروع کے تین سال دارِ ارکم کو مرکز بنایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور تین سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے چالیس جب آپ علیہ السلام نے اعلانیاں دعوت کا کام شروع فرمایا تیرہ سال یعنی اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں فرمایا اور تیرہ سال یعنی ہجرت تک یہ تیرہ سالہ جو مکی زندگی بنتی ہے ان تیرہ سالوں میں کتنے نفوسِ قدسیہ تیار ہوئے ان کی تعداد اگر ہم مجموعی دیکھیں ہیں تو ڈیڑھ سو سے دو سو دھائی سو افراد تعداد سیکڑوں میں ہے ہزاروں میں بھی نہیں ہے اور اس میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں عرصہ کتنا ہے اور تعداد دو ڈھائی سو لیکن اب اس میں جو نکتہ سمجھنے والا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی اور کیا ہیرے بنائے کوئی صداقت کا پیکر کوئی عدالت کا پیکر کوئی شجاعت کا پیکر کوئی سخاوت کا پیکر بے ذر آیا ابو ذر کر دیا حبشی آیا تو رشک کمر کر دیا یعنی ایک بھٹی سے گزارا میرے آقا کریم علیہ السلام جب تک ٹیم نہ ہو اور پھر آپ دیکھئے کہ جب ٹیم تیار ہو گئی تو پھر جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا ریاست مدینہ کا جب آغاز ہوا تو یہی وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہوں نے پوری ریاست مدینہ کا انتظام اور انسرام جا کے سنبھال لیا اور پھر ان میں وہ ایک ایک شخص وہ تھا کہ جس نے بائیس بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی اچھا ہم ٹیم نہیں بناتے ہم سمجھتے ہیں یہ جو جتھا آگیا ہے یہ جو پبلک کا ایک ریوڑ ہے یا وہ جو سوشل میڈیا پر ہمارے فین فالوئنگ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا یہ سارے ہمارے جانیسار ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے ان میں ایک بھی نظر نہیں آتا کئی لوگوں کے لاکھوں فینز ہوتے ہیں کہ میت پر چار لوگ بھی نظر نہیں آتے وجہ کیا ہے وہ ایک سراب ہے جو دھوکہ دیتا ہے اور بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے وہ سمجھتا یہ سارے میرے جانیسار ہیں نہیں جانیسار ایسے تیار نہیں ہوتے یہ جتنی تیزی سے آتے ہیں اسی تیزی سے نکل جاتے ہیں جانیسار کیسے تیار ہوتے ہیں وہ میرے حضور نے سکھایا جو تپتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر کوڑے کھا رہے ہیں جھلسہ دینے والی ریت اور پوچھا گیا کہ ہاں بھئی بتاؤ کیا اب تو اپنے نبی کا دامن چھوڑو گے نا سید نبی علیہ حفشی نے حضور کا تصور کر کے جو بات کہی کہ حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے یا رسول اللہ لب پہ آپ کا کلمہ رہے دل میں آپ کی یاد رہے کوئی ایک جان اسحار بتاؤ کہ جو حضور کے قدموں میں آیا ہو اور اس نے بعد میں استیفہ دے دیا ہو کہ نہیں جی میں واپس جا رہا ہوں نہیں کسی کو سولی پہ لٹکایا ہوئا اور پوچھا اگر تمہاری جگہ اگر تمہارے رسول ہوتے تو کیا تم گوارہ کرتے اس بات کو صحابی رسول نے حضور کا تصور کر کے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ میرے سرکار میری جے ارے میرے سرکار کے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جائے تو میں وہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا یہ بات کرتا جب تک وہ جان اسحار تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی لیڈر نہیں بن سکتا یہ دوسرا حصول ہے اس کو یاد رکھئے گا یہاں ہر بندہ لیڈر بنا ہوئے جب تک حضور کی سیرت کو بندہ نہیں پڑے گا وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا